بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفاء و السلام على عبادہ الذین اصطفاء اما بعد میرے بدرگو دوستو اللہ جل جلالو منوالو نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ آج اپنے کچھ بندوں کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی یہ راستہ ایک مدد سے چھوٹا ہوا اور ایک مدد سے بھولا ہوا اور ایک مدد سے برتا ہوا نہیں ہے اللہ جل جلالو نے چند دنوں سے اس راستے کو اپنے فضل کرم سے دوبارہ زندہ فرمایا اور یہ راستہ اللہ تعالی نے اپنی محنت میں ایمان کی محنت کا اور ایمان کی دعوت کا چالو فرمایا میرے دوستو یہ راستہ آسان بہت ہے اور کچھ نظاتر بھی رکھتا ہے آسان تو اتنا ہے کہ جاہل سے جاہل اور کم پڑے سے پڑا بہت ہی کم پڑا ہوا اور بہت کم علم رکھنے والا بھی اگر اس راستے میں چلنا چاہے تو چل سکتا ہے اس راستے میں ہجامت بنانے والا قبر کھودنے والا پیل بیچنے والا کپڑا پھارنے والا جھاڑو دینے والا سرپ پر جھاڑو دینے والا بھی اس راستے میں چل سکتا ہے آسان تو اتنا ہے کہ سب کے لئے آسان ہے لیکن نازک ضرور ہے اس میں کچھ نزاکت ہے اور نزاکت میرے دوستو یہ ہے کہ اس راستے میں آدمی بجائے خداوند قدوس کے معرفت و تعارف کے اپنی معرفت و تعارف کا ذریعہ نہ بنا لے یہ نہ سمجھے کہ آج میں دنیا میں پہچانا اور جانا جا رہا ہوں اور آج لوگ دنیا میں مجھ کو جان بوجھ رہے ہیں انسان اس راستے کو اپنی معرفت اور اپنے تعارف اور اپنے تفاقر کا ذریعہ نہ بنا لے بلکہ یہ محض اللہ جل جلالہ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی شکل و صورت کا ایک ذریعہ رہے یہ نہ ہو کہ میرا اپنا بن جائے ہوتا یہ کہ جب کام کرنے والا کام کرتا ہے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے ذہن میں کہتا تو ہے لیتا تو ہے خدا کا نام دعوت تو دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لیکن حقیقت میں دعوت دے رہا ہے اپنی طرف اندر اس کے یہ ہے کہ دعوت میں اپنی طرف دے رہا ہوں میری بات سنو میری طرف آؤ مجھے سلام کرو مجھ سے مسافہ کرو مجھ کو مانو مجھ کو چاہو جو کچھ کو خدا کے لئے کہہ رہا ہے نفس یہ کہہ رہا ہے کہ سب تو اپنے لئے کرا لے اس نذاکت کی وجہ سے میرے بھائیو یہ کام جو رحمانی کام ہے پھر یہ کام رحمانی نہیں رہتا نفسانی بن جاتا ہے دوسری نذاکت اس میں یہ ہے کہ کسی اور کام میں شیطان اتنی رکاوٹ نہیں ڈالتا اور کسی اور کام کے چوراہوں اور موڑوں پر شیطان حدیث شریف میں آتا ہے فرمایا جناب رسول پال صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان اور اسلام کے درمیان شیطان بیٹھا ہوا ہے انسان سے کہتا ہے کہ اگر تم اسلام قبول کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے اشیطانو یعیدکم الفقر ویامرکم بالفہشاہ اور یوں کہتا ہے کہ اگر تم فلانا کام کرو گے تو بڑا مزہ آئے گا وہ دنیا کے کاموں اور گناہوں میں لذت اور مزہ دکھلاتا ہے اور اللہ کے کام اللہ کے دین میں آنے کو تلخ کڑوان اور بہت ہی پھیکا بلکہ فقر کا اور تنگی اور محتاجی کا ذریعہ بتلاتا ہے کہتا ہے اگر اسلام قبول کرو گے تو تم محتاج ہو جاؤ گے فقیر بن جاؤ گے تو بہت سے انسانوں کے لئے رکاوٹ ہے انسان اور اسلام کے بیج میں شیطان رہتا ہوا ہے اور وہ اسلام کی طرف اس لئے نہیں آنے دیتا کہ اسلام میں ترہ ترہ کی خرابیاں اور ترہ ترہ کی تنگیاں اور ترہ ترہ کی ترشیاں اور ترہ ترہ کی محتاجیاں اور ترہ ترہ کے فقر کو دکھلاتا ہے اسی واجتے آج دنیا گھر کے سارے انسان اسلام کی طرف اس لئے نہیں آ رہے ہیں کہ ان کے پاس شیطان نے یہ یہ کہہ رکھا ہے ان کو سمجھا رکھا ہے ان کو یہ پٹی پڑھا رکھی ہے کہ اسلام لانا بلکل محتاج و فقیر بننا ہے اور بلکل جاہل اور بےقل ہو جانا ہے لیکن اللہ کی توفیق شامل حال نہیں اور کوئی انسان اسلام تک پہنچ گیا اور وہ مسلمان ہو ہی گیا تو پھر شیطان اسلام اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے بیچ میں بیٹھتا کہ کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمان اسلام کا کام کرنے لگے اسلام کی راہ میں نکلنے لگے دین کی خدمت کرنے لگے ایمان کی دعوت دینے لگے تعلیم کا حلقہ جوڑنے لگے ذکر میں بیٹھنے لگے اور اللہ کے راستے میں نکلنے لگے ابھی ایک ہی ہاتھ سے گیا یہ سیفوں کو ہاتھ سے نہ نکال دے شیطان اس حیال میں رہتا ہے کہ ایک آدمی چلا گیا تو چلا گیا چلا اور کسی کو نہ جانے دیں اس کے لیے چاہتا ہے کہ یہ مسلمان اپنے گھری میں بیٹھا رہے یہ اللہ کے راستے میں نکلے وہاں شیطان جا کے بیٹھتا ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنے دے لیکن کوئی مسلمان ایسا ہے جلسے میں آ گیا اللہ ان جلسے والوں کو جزائے خیر دے کہ جنہوں نے شامیانہ لگایا اور جنہوں نے انتظام کیا اور جنہوں نے یہ میک لگایا اور جنہوں نے یہ بجلی لگائی اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے کوئی اسی قسم کا جلسے میں وہ مسلمان آ گیا اور اس نے اللہ کے راستے کی فضیلت و قیمت سنی اور یہ سنا کہ اس کے بغیر خود میرا اپنی ایمان مضبوط نہیں ہوگا اور دوسروں میں بھی نہیں پھیلے گا اب جو اس کے سامنے فائدے آئے تو اس نے شیطان کی نہیں مانی اور شیطان کی مانی بغیر اس نے نام لکھوا دیا اور اللہ کے راستے میں جانے لگا تو فرمایا رسول اپال صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مجاہد اور اخلاص کے راستے میں بیٹھتا ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے اور اخلاص کی نیت کے بیشے بیٹھ جاتا ہے کیوں کہتا ہے اللہ کے راستے میں تم نکل تو گئے مگر اب دیکھو اس میں تمہاری بڑی تعریف ہے تم بہت اچھے آدمی ہو تم سے بڑی آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا اور دیکھو سب گھر بیٹھے رہ گئے اور دیکھو سب دیویوں کے پاس رہ گئے اور ان کو دیکھو سب بچوں کے لئے بیٹھیں اور ان کو دیکھو سب دکان میں ہیں اور تم ماشاءاللہ بڑے ایماندار بڑے دیندار بڑے اچھے بڑے تمہارا سبحان اللہ کیا کہنا تم جو اللہ کے راستے میں نکل گئے ہو یہ تمہارا نکلنا بڑی قابل تعریف اور بڑے مبارک بات اب وہ شیطان اخلاص سے ہٹانے کے لیے اور اخلاص کی نیت کو بدلوانے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے شیطان پوری کوشش کرتا ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شیطان ہر جگہ بیٹھا ہوا ہے اسلام کے راستے میں اور مجاہدہ اسلام کے راستے میں اور اخلاص نیت کے راستے میں بیٹھا ہوا ہے اور آدمی کو پھیلتا ہے تو نذاکت اس راستے کی میرے بھائیو یہ ہے کہ اولاں تو ہم لوگ نکلتے نہیں اللہ کے راستے میں اور اگر ہم نے نکلنے کا ارادہ کر لیا تو میرے بھائیو ہماری نیت کو شیطان بدلواتا ہے اس لیے سب سے پہلی چیز نکلنے والوں کو اپنی نیت سٹولنی اور نیت دیکھنی پڑے گی کہ میری نیت کیا ہے نیت یہ ہو اے اللہ صرف آپ خوش ہو مجھے اپنے نفس کو نہیں خوش کرنا اور مجھے اپنے قوم کو نہیں خوش کرنا اور مجھے اپنے پیرادری کو نہیں خوش کرنا اور مجھے اپنے بیوی بچوں کو نہیں خوش کرنا اے خدا میں اس لیے نہیں نکلنا ہوں کہ اس لیے میرا کام بنے اور اس لیے نہیں نکلنا ہوں کہ میرا نام اونچا ہو اور اس لیے نہیں نکلنا ہوں کہ میری دکان میں دام اور برکت زیادہ آوے اے خدا میں اس لیے نہیں نکلنا ہوں اے اللہ میں تو محض آپ کو راضی کرنے کے لیے نکلنا ہوں شروع میں نیت کو دیکھا بیچ میں نیت کو ٹٹولا اخیر میں نیت کو دے گا کیونکہ شیطان ہر وقت نیت کے بدلے میں لگا رہتا ہے تو پہلی بات میرے دوستو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اخلاص عطا فکر فرمایا کرتے تھے ہمارے حضرت مرہوم مولانی یسوس سارمت اللہ لے کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے اخلاص کے ساتھ ذرے کے برابر عمل پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے اور اخلاص کے بغیر پہاڑ کے برابر عمل ذرے کے برابر بھی نہیں ہے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے اس وعاتے میرے دوستو ہر نکلنے والے کو ہمیشہ اس بات کا مذاکرہ ہر جماعت کو ہمیشہ اس بات کا محاسبہ وہ ہمیشہ محاسبہ کرے کہ میری نیت ٹھیک ہے یا بدل گئی میری نیت اللہ والی ہے یا غیر اللہ والی ہے نفس والی ہے یا شیطان والی ہے یا ملک قوم والی ہے کون سی نیت ہے پہلی بات تو دوسری ہے اور دوسری چیز میری یہ ہے کہ میرے بھائیو یہ راستہ ہدایت لینے کا ہے اس راستے میں جا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت لینے کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے کارخانے میں چیزیں بنانے کی شکلیں اختیار فرمائی کارخانے چیزیں بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجاد کرائے اللہ نے اپنا راستہ کھولا اپنے بندوں کو ہدایت دینے کے لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب کسی علاقے میں بارش نہیں ہوتی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ سنت ہے کہ تمام گاؤں کے لوگ مرد عورت بوڑے جوان بچے پھٹے پرانے کپڑے میں اور انتہائی گری ہوئی حالت میں اور میلی کچیلی حالت میں اپنے گاؤں سے شہر سے باہر نکل جائیں اور میدان میں چلے جائیں اور وہاں جا کے نماز پڑھیں استثقہ کی اور کہیں اے خدا پانی تو آپ کے ہاتھ میں ہے بعد اللہ آپ کے ہاتھ میں ہمیں پانی برسا دیجئے ہمیں پانی کی ضرورت ہے میرے بھائیوں غلے سے زیادہ ضروری اور پانی سے زیادہ ضروری اور دوہ سے زیادہ ضروری اور مکان سے زیادہ ضروری اور چیزوں سے زیادہ ضروری اور اس کائناہ سے زیادہ ضروری اللہ کے ہاں ہدایت اے کسی کو ہدایت مل جائے اس ہدایت سے دونوں جہاں کا کام چلے گا اور کسی کو غلہ مل جائے تو غلے سے کام چلنا ضروری نہیں کسی کو پانی مل جائے تو پانی سے کام چلنا ضروری نہیں پانی کبھی ہو کبھی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں غلہ کسی وقت ملے کسی وقت نہ ملے تو کوئی حرج نہیں غلہ ایک وقت کھا لیا اور چوبیس گھنٹے تک نہ ملے تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر ہدایت ایک منٹ کیلئے بھی نہ ملی تو بہت بڑے نقصان کی بات ہوگی ہے ہدایت استمرار اور استقلال کے ساتھ چاہیے یہ نہیں کہ آج آدمی ایماندار ہے کل بے ایمان آج ہدایت پر ہے کل دلالت پر اس طرح نہیں میرے بھائیوں تو ہدایت سب سے زیادہ ضروری چھیل بادل سے اور اور بارش سے بھی زیادہ ضروری چھیل لیکن اس ہدایت کو حاصل کہاں کیا جائے گا اور اللہ یہ ہدایت کہاں دیں گے اللہ کے راستے میں نکلو اور شکل صورت بناو جیسے استسقہ میں اپنی شکل صورت بناتے ہو تاکہ اللہ ترس خوا کے پانی دے دے اسی طرح میرے بھائی اللہ کے راستے میں نکل کر شکل صورت بناو تعلیمی حلقے جوڑو گشت کرو ہدایت والا گشت کرو ہدایت والی تعلیم میں بیٹھو ہدایت والی نماز پڑھو ہدایت والی خدمت کرو ہدایت والی بات کرو ہدایت والی نظر دیکھو ہدایت والی چال چلو ہر وہ چال چلو جس سے ہدایت ملتی ہو اور ہر وہ بات کرو جس سے ہدایت آتی ہو اور ہر وہ دعوت دو جس سے ہدایت پھیلتی ہو جب تم ہدایت کے لئے چوبیس گھنٹے اپنے آپ کو لگاؤ گے اور پھر اخیر میں دعا مانگو گے کہ اے اللہ اے اللہ میں نے شکل صورت تو ہدایت کے لئے اختیار کر لی مگر ہدایت ابھی ملی نہیں اے خدا اس صورت میں ہدایت تو ہی ڈال دے اس شکل میں ہدایت تو ہی برسا دے تو جب آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر شکل ہدایت بناتا ہے تو خدا اس پر ہدایت دے دیا کرتے ہیں اسی واسطے قرآن پاک میں خدا فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهَدِيَنَّهُمْ سُبُولُنَا خدا فرماتا ہے کہ جو ہماری راہ میں محنت کرتے ہیں اور ہمارے راستے میں نکلتے ہیں اور ہماری ایمان ہدایت کو حاصل کرنے کی فکر کرتے ہیں اور اس کے لئے چوبیم گھنٹے کی شکل و صورت بناتے ہیں اور مجاہدے ارتیار کرتے ہیں اور اپنے نفس پر مشقتیں جھیلتے ہیں اور اس کے لئے سفر بھی ارتیار کرتے ہیں وطن سے بے وطن بھی ہوتے ہیں گھر سے بے گھر بھی ہوتے ہیں اور اپنی مربوبات و معلوفات و محبوبات چھوڑتے ہیں اللہ کے راستے کی تکلیفات کو محبوب بناتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت ضرور دے دیتا ہے تو باہر نکلنے والوں کو خدا کی طرح سے ہدایت ملتی تو خدا نے ہدایت کے لئے کارخانہ اپنا راستہ بنایا لیکن میرے دوستو ہمارا کام شکل بنانا ہے جان ڈالنا خدا کا کام جان خدا ڈالے رہا ہمارے حضرت معلوم یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے اگرچہ میں نے تو اب تک کسی کتاب میں نہیں دیکھا میں انہوں نے بارہا سنایا اب وہ بھی سنایا کرتے تھے بارہا جو انہوں نے کہیں دیکھا ہوں قصہ میں سے انبیاء علیہ السلام کے دمانے کا یا صحابہ کرام کا دمانے کا نہیں ہے کسی اور دمانے کا ہے فرمایا کہ چار آدمی اللہ کے چار آدمی ایک سفر میں ساتھ ہو گئے ایک بڑھی ایک درزی اور ایک سنار اور ایک بچارہ فقیر مرتاج یہ چار آدمی ساتھ ہو گئے چار آدمی چلے چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچے جب جنگل میں پہنچے تو چاروں نے آپس میں مشرع کیا کہ راج کے چار حصے کرو ایک ایسے حصے میں ہم میں سے ایک جا گئے تاکہ حفاظت بھی رہے کہیں شیر پھاڑ نہ جائے کہیں بھیڑیا پھاڑ نہ جائے کوئی دشمن آنا جائے کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچا جائے لہذا بھی پہرہ جو تو بڑی نے کہا چوتھائی پہلا حصہ میرا دردی نے کہا دوسرا حصہ رات کا میرا سنان نے کہا تیسرا حصہ رات کا میرا فقیر نے کہا آخری رات کا حصہ میرا بس یہ تیہ ہو گیا کہ ایک ایک حصے میں سب جاگیں گے اور دوسرے سوئیں گے اور جب اس کی باری ختم ہو جائے گی تو وہ دوسرے کو لگا جائے گا تو سب سے پہلے بڑی کی باری آئی بڑی نے کہا کہ میں رات کو صرف جاگوں کہ سو نہ جاؤں آ کوئی کام کروں تو اس نے اپنا نکالا تم سب جا رہے تھے کمانے کے لیے تو اس نے جو کھولا اپنا تو اس میں سے لکڑیاں نکالی اب اس کی عقل میں کیا بات آئی اس نے لکڑی کی ایک عورت بنائی لکڑی کی لکڑی کی ایک لڑکی بنائی لکڑی کی لڑکی ایک لڑکی بنائی پہر کاٹے ہاتھ کاٹا سینہ کاٹا یہ وہ سب بنایا اور جڑھ جڑا کے کھڑا کر چوتھائی رات میں کر لیا کوئی سیدھی 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 اور بنا لی ہوگی کوئی زیادہ ایچ پیچ نہیں رہا ہوگا اس میں یا اس کے پاس پہلے ہی سے ٹانگ بھی موجود ہو جوڑنے میں دیر لگی ہو تھوڑی سے بہرحال اس نے کر کرا لیا جب اس کے سونے کا وقت آیا تو اس نے دوسرے جگایا دردی کو دردی اٹھو دردی اٹھ گیا اور یہ سو گیا اب دردی نے دیکھا کہ کوئی مجسمہ کھڑا ہے کوئی انسان معلوم ہوتا ہے پہلے تو چونکا اور ڈھرا پھر حمد کر کے قریب گیا ہاتھ لگایا تو دیکھا لکڑی گوھر سے دیکھا تو لکڑی کی لڑکی اس نے کہا اوہو یہ بڑھوی اپنا کمال دیکھلا گیا اچھا میں دردی ہوں لاؤ یہ ننگی لڑکی اچھی نہیں اس کو کپڑا پہنا جائے تو اس نے اپنی گٹھری کھولی اگر کھول کر کے اس میں سے کرتی دپٹا پیجامہ یا شلوار اور چیزیں جو عورتے پہنا کرتی ہیں اس نے نکال نکال کے سی ساکھو اس کے بدن کے مطابق اس لکڑی کی لڑکی کے مطابق سی ساکھو سے پہنا دیا چوتھا ہی رات میں یہ کام ہو گیا ہو سکتا ہے کہ پہلے سے کچھ کرتی تیار ہو کر بیچنے لے جا رہے تھے بیچارے اپنے کاروبار سے اس کے بعد اس کا نمبر آیا سونے کا اور آیا سنار ساکھ کے جاگنے کا اس نے کہا اوہ سنار اٹھو اب میں سونگا تم جاگے سنار ساکھ اٹھے وہ تو سو گیا بتلایا کسی نے نہیں اب سنار اٹھا تو اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی کھڑا پہلے تو چونکا اور دھرا اور پیچھے ہٹا پھر دیکھا کہ وہ حصہ حرکت نہیں کر رہا سانس نہیں لے رہا کوئی بات نہیں کر رہا تو قریب گیا قریب جاتے جاتے جو ہاتھ رکھا تو دیکھا لکڑی کی لڑکی اور کپڑا پہنے اس نے کہا اوہو بڑھی نے اپنی کرامت دکھلائی اور درزی نے اپنے کپڑے پہنائے بھائی میں تو سنار ہوں میرے پاس تو زیورات ہیں عورت تو بے زیور کے اچھی نہیں لگتی لاو زیور میں پہنا دوں اس نے کان کی بالی ناک کی بلا گلے کا تو پیر کا پازیب ہاتھ کا دستازیب پتہ نہیں کون کون سی چیزیں جو اس کے پاس تھی اس نے لکڑی کی لکڑی کی لڑکی کو پہنا دی اس نے بھی چودھائی رات نمچا دی اسی طرح مشغلے میں اتنے میں اس کے سونے کا وقت آیا اور وہ درویس صاحب جو چوتھے ساتھی تھے جن کو کوئی کام نہیں آتا تھا جن کو کوئی کام نہیں آتا ان کو کھڑا کر اٹھیا آپ کے جانینے کا وقت آ گیا اور میں سوں گا وہ جناب وہ اٹھے وہ تو سو گیا اتنے میں اتنے میں دیکھا درویس صاحب نے کہ کوئی کھڑا ہے گھبرایا لیکن اس نے بھی ہی کیا جب قریب پہنچا اور ہاتھ رکھا تو دیکھا لکڑی کی لڑکی کپڑا پہنے زیور پہنے اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ بڑی نے تو لکڑی کی لڑکی بنائی اور دردی نے کپڑے پہنائے اور سنال نے زیور پہنائے اس نے کہا اے خدا مجھے تو کچھ نہیں آتا میں کیا سنو اس نے کہا اس میں کمی کیا ہے کہا اس میں کمی یہ ہے کہ اس میں جان نہیں ہے کیا ہے جان نہیں بے روح کی لکڑی ہے اور بے روح کی لڑکی ہے یہ کسی کے کام کی نہیں بے روح کی لکڑی اور لڑکی کسی کام کی نہیں اس نے کہا اے خدا مجھے تو کوئی فن آتا نہیں اور مجھے تو کوئی بات آتی نہیں اب میں کیا کروں اس نے خوب محجد کی نماز پڑھ پڑھ کر اور روروں کے دعا مانگی اے اللہ جان ڈالنا تیرا کام جان ڈالنا تیرا کام روح ڈالنا تیرا کام روح ڈالنا تیرا کام عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی چڑھیا بناتے تھے اور جب پھونک مارتے تھے تو تو جان ڈال دیا کرتا تھا اے خدا تو تو مٹی کے چڑھیے میں جان ڈالتا ہے مٹی کے بدن میں جان ڈالتا ہے مٹی کے آدم میں تو نے روح پھونکی ہے اے خدا تجھے قدرت مجھے تو کوئی قدرت ہے نہیں اے اللہ میرے اندر کوئی طاقت ہے نہیں تیرے اندر یہ قدرت ہے کہ تو دے جان میں جان ڈال دے اے خدا ان تیروں نے اپنا کرامت یا اپنی اپنا کام دکھلایا مجھے تو کوئی کام آتا نہیں سوائے سے کہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو روح ڈال دی اے جناب اس چوتھائی راج کو آخری راج کو اتنا رویا اتنا رویا کہ اللہ کو ترس آ گیا جناب اس لکڑی کی لڑکی کی جو روح پہلے سے مقرر ہوگی وہ ڈال دی اب روح پڑتی وہ لڑکی بولنے لگی میاؤں میاؤں کرنے لگی اب وہ بولنے لگی اب وہ بولنے لگی اتنے میں صبح ہو گئی سب اٹھے سب نے نماز پڑھی اب دیکھیں تو پانچویں اب دیکھیں ایک پانچویں بھی اب وہ بھی چل پھر رہی اب کہنے بھئی ہم تو چار مرد ایک عورت بن گئی بھئی کیسے بنی اب ان تینوں نے کہا بھئی ہم نے تو بنائی نہیں معلوم تک اس نے کچھ دعا مانگ مانگ کہ اللہ سے روح ڈالوائی یہ ہے اب آپ نے یہ پڑھا کہ شادی کس سے ہو چار سے تو ہو نہیں دکتی کیونکہ اسلام میں ایک عورت بے اقوات دو مرسے نہیں کر دکتی لática چار سے تو ہو نہیں دکتی ہوگی کسی ایک سے ہوگی کسی ایک سے اب جناب اس بات کی قرآ پڑا مشرع ہوا کہ کس سے شادی ہو تو بڑی نے کہا بھئی میں نے تو کوئی کمال دکھنایا نہیں میں نے تو لکھڑی کی لڑکی بنائی در دن گا میں نے تو کچھ بھی کمال نہیں دکھایا میں نے تو صرف کپڑی پہنایا اور اس نے کہا میں نے تو کچھ بھی کمال نہیں دکھا میں نے تو صرف زیوری پہنایا میرے پاس موجود تھا بھئی کمال اس درویش کا ہے کہ اس کی دعا اللہ کیا اتنی قبول ہو گئی کہ اس شکل میں جان پڑ گئی اس شکل میں لہذا شادی اسی درویش سے کر دو جان سے اس درویش سے شادی ہو ہمارے حضرت اس قصے سے سنا کے فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ معلم صاحب نے تعلیم کی شکل بنا دی گشت کرنے والے نے تکلم سے گشت کی شکل بنا دی اور ذکر کرنے والوں ذکر کرنے والوں نے ذکر کا زیور پہنا دیا تبلیغ ساری بیجان ہے تبلیغ ساری شکل شکل ہے ہدایت کی شکل ہے روح ہدایت نہیں ہدایت کی جان نہیں پڑی اس میں ہدایت کا مجسمہ تیار ہوا ہم جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور چوبیس گھنٹے جو عمل کرتے ہیں اور جو بھائی ابراہیم جببار صاحب نے جو آپ کو انگریزی میں سمجھایا کہ کس کی طرح سے آپ کریں تو جو کچھ آپ جا کے کریں گے سب شکل صورت اس شکل صورت سے حکام نہیں بنے گا جب تک کوئی رو رو کر یہ دعا نہ مانگے کہ اے خدا اس میں جان ڈال دے اے اللہ اس میں ہدایت ڈال دے جب تک خدا سے ہدایت نہیں منگوائے گا اور نہیں دلوائے گا اور نہیں دلوائے گا اس لطے میں میرے بھائی یہ تبلیغ و تعلیم کی شکل اور یہ ذکر فکر کی شکل اور یہ گشت و بیان کی شکل اور یہ جماعت کی شکل شکلی شکل ہے لکڑی کی شکل سے بھی زیادہ خراب شکل ہے خراب اس مانا کر کہ اس میں جب تک جان نہیں پڑتی تب تک یہ خدا کیا قابل قبول نہیں اب جناب سب کا کام یہ ہے کہ دعا مانگ مانگ کہ اے اللہ رو رو کے دعا مانگ اے اللہ شکل دعوت ہم نے بنائی اور روحِ ہدایت تو ڈال دے جب آدمی اس طرح سے کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں اور جب ہدایت ملے گی تو وہاں تو ایک ہی عورت ایک درویش کو ملی باقی تین محروم اور ہدایت میں یہ ہوگا کہ سب کو خدا ہدایت اطلب ہوگا چاہے کسی کی دعا سے روح پڑے اللہ تعالیٰ سب ہی کو ہدایت دیں گے اور اس ہدایت سے سب ہی کی شادی کر دیں گے سب ہی کی شادی اس ہدایت سے ہو جائے گے اس وقت میں دوستو آج جو تم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہو خدا اس راستے میں نکلنے کو قبول فرمائے نیت ہماری اخلاص والی ہر وقت بنائے اور ہمیں تبلیغ تعلیم کی شکل و صورت صحیح بنانے کی توفیر دے اور پھر اخیر میں دعا مانگ مانگ کر اللہ تعالیٰ سے اس میں جان ڈلوائی جائے جس وقت جان پڑ جائے گی تو پھر میرے دوستو ہدایت سے انہی کو نہیں ملے گی جو اللہ کے راستے میں نکلنے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس ہدایت کو اس جگہ بھی پہنچا دیں گے جہاں جہاں یہ پھر رہے ہیں بلکہ جہاں جہاں نہیں پھر رہے ہیں وہاں بھی ہدایت پہنچا دیں گے جہاں جہاں نہیں پھر رہے ہیں وہاں بھی ہدایت ہے بس یاد رکھو ہمارے حضر فرمایا کرتے تھے کہ ہماری تبلیغ کی گاڑی میں چھ چیزیں ہیں کیا چیزیں ہیں چھ چیزیں تبلیغ ایک گاڑی کا نام ہے ایک گاڑی اس میں چھ چیزیں ہیں چھ چیزیں ہیں ایک تو اس میں دو بازو ہیں اس کا نام ہے علم ایک بازو ذکر دو بازو اور ایک اس میں دو پہیے ہیں ایک پہیے کا نام ہجرت دوسرے پہیے کا نام نسرت جب اللہ کے راستے میں کوئی نکلے اور ہجرت کا پہیہ جوڑے اور نسرت کا پہیہ مل جائے اور علم کا بازو جڑ جائے اور ذکر کا بازو جڑ جائے تو پھر یہ تبلیغ کی گاڑی اللہ تعالیٰ بڑے زور سے چلاتے ہیں اور تمام دنیا میں یہ چلتی بھی پہنچ جاتی ہے اور تمام دنیا کے انسانوں کو نفع پہنچا جی جب تک یہ تبلیغ کی دعوت رہے گی اور جب تک یہ ایمان کی حرارت رہے گی تب تک میرے بھائی یہ زمین و آسمان تھمے رہیں گے اور کھڑے رہیں گے آتا ایک حضی شریف میں فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس ساتھ زمین و آسمان کا سطور جس پر یہ ساتھ زمین و آسمان کھڑے ہیں جو عرش تک گیا ہوا ہے وہ کلمے کی شہادت ہے اشہدو اللہ الہہ الا اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ اس شہادت پر یہ ساتھ زمین و آسمان کھڑے اور تھمے میرے بھائی تبلیغ کے ذریعے اللہ کی شہادت اور اللہ کا کلمہ بہت پھیلے گا اور بہت بڑھے گا یہاں تک ایر ستون نہیں لاکھوں ستون اس ساتھ زمین و آسمان کو تھامیں گے لیکن میرے بھائی اگر خدا نہ خواستا یہ کام نہ رہا دنیا میں اگر محنت ختم ہو گئی دنیا سے یا اخلاص جاتا رہا یا اس میں جان نہ پڑی یا نیت بدل گئی یا محنت صحیح نہ رہی یا اس کے اندر دعا کی طاقت نہ رہی تو میرے بھائی پھر یاد رکھو اس محنت کے بدل جانے اور اس محنت کے نہ ہونے یا کم ہونے یا ختم ہونے کی وجہ سے یاد رکھو یہ دنیا بڑی مصیبتوں اور بڑی بلاؤں کا شکار ہو جائے گی اس کو فتنے اتنے گھیریں گے کہ کسی فتنے سے سر اٹھانا اور کسی فتنے میں نجات پانا بہت مشکل ہو جائے گا اللہ ہی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خدا کا کام خدا کو راضی کرنے کی نیت سے صحیح شکل کے ساتھ جیسے بتلایا گیا اس طرح کریں اور خوب دعا مانگ مانگ کے اس میں جان کلوائیں اگر یہ تبلیغ و ہدایت کی محنت جاندار ہو گئی تو خدا انشاءاللہ ہدایت ہمیں کو نہیں ہمیں تو انشاءاللہ دےیں گے اور نکلنے والے کو انشاءاللہ دےیں گے لیکن اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو دے سکتے دنیا میں دے ایک بات تو میرے دوستو یہ ہے اور دوسری بات میرے دوستو یہ ہے جن لوگ ابھی خدا کے راستے میں نہیں نکلنے ہیں یا یہ نکل کے واپس جائیں یا جو نہیں نکلنے ہیں اور اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں بھائی اور خصوصاً اس یونٹ والے اور اس چاروں اس کے خاص پاس کی یونٹ والے ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ بھائی سو فیصد عبادت اور سو فیصد تعلیم اور سو فیصد ذکر اور سو فیصد دروشریف اور سو فیصد تسبیح اور سو فیصد قرآن کی تلاوت اور سو فیصد خدمت خلق اور سو فیصد ایمان کی کا مذاکرہ اگر ان چھے چیزوں کو سو فیصد اپنے محلے میں اپنی مسجد میں گھر گھر زندہ کر دیا جائے تو انشاءاللہ اللہ جل جلال کی رحمت بے پایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم کی بارش بے پایا ہو نمازیں سو فیصد زندہ ہو جائیں ایک گھر اور اس گھر میں مرد عورت بالگ اور قریب البلو لڑکے لڑکیوں میں سے قریب البلو اور بالگ مرد و عورت میں سے کوئی نہ بچے جو نماز نہ پڑتا اور نماز نہ سیکھتا اور تعلیم نہ کرتا اور تسبیح نہ پڑتا اور قرآن کی تلاوت نہ کرتا اور مخلوق کی خدمت کرنے کو تیار نہ ہو اور ایمان کی بات نہ کرتا ایسا کوئی نہ بچے سو فیصد سب کرنے کو تیار جو بھائی کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ اپنے گھر واپس جا کر یا جماعت میں سے واپس جا کر ایک کہ یہ اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ مردوں جتنے مرد بالگ ہیں ان میں مہینے کے تین دن اور ہفتے کا دو گھٹ اور سال کے چلدہ اس کو اپنے ذمہ ڈال لیں اور اپنے ذمہ لگا لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام مقامی اور ملک میں سو فیصد ہو جائے گا سو فیصد اللہ تعالیٰ اس کام کی ترقیات اثرات عطا فرمائیں گے اگر سال میں عید چلا اللہ کے دین کی مہنت میں اور مہینے کے تین دن اور تین دن بھی بہتر گھنٹے گے ایسا نہیں کہ آج شام کو گئے رات گزاری دن گزارا رات گزاری صبح ہو آگئے اور کہا ہو گئے تین دن فلانی تاریخ ہو گئے تھے فلانی تاریخ ہو آگئے فلانی تاریخ پہلا دن دوسری تاریخ دوسرا دن تیسری تاریخ جو آگئے تیسرا دن نہیں بھائی وہ بہتر گھنٹے نہیں ہوتے وہ چھتیز گھنٹے ہوتے ہیں کئے گھنٹے ہوتے ہیں چھتیز تو چھتیز گھنٹے نہیں بہتر گھنٹے بڑھ حضر فرمایا کرتے تھے کہ بہتر گھنٹے کوئی مسلسل دے تین دن مسلسل دے تو اس کو ایک مہینے پھرنے کا سوال ملے گا ایک مہینے کام کرنے کا سوال ملے گا اور جو چالیس دن مسلسل دے اس کو پورے سال دعوت میں پھرنے کا اور دین کی محنت کرنے کا اور ایمان کے کام کرنے کا سوال ملے گا اس واسطے جو لوگ اللہ کے راستے میں نہیں جا رہے ہیں اور گھروں کو جا رہے ہیں یا جو اللہ کے راستے سے انقریب واپس جائیں گے دس دن بیس دن چلے تین چلے کے بعد بھائی وہ اپنے ذمہ یہ لگا لیں کہ انشاءاللہ ہم مہینے کے تین دن اور سال کا چلہ اور تین دن بھی بہتر گھنٹے والا تین دن اور ہفتے میں دو گشت ایک گشت اپنی مسجد کے چاروں طرف اور ایک گشت کسی اور مسجد کسی اور گاؤں کی مسجد کے چاروں طرف کریں گے دیکھو کوئی مرد اور عورت ایسے نہ بچیں جو اللہ کی نماز و بندگی نہ کرتے ہو مسلمانوں میں سے جب سارے مسلمان ایسے ہو جائیں گے تو خدا پھر اسلام کی ہوا اور دین کی ہوا ساری دنیا میں چلائے گا تو بھائی انشاءاللہ کرو گے تو اب میں نے تین باتیں گے اور چوتھی بات میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے یہ اجتماع اللہ تعالی قبول فرمائے اس اجتماع میں جس نے بھی کوئی محنت کی ہو اب کسی قسم کا حصہ لیا ہو کسی نے رسی لگائی ہو کسی نے بانت گاڑا ہو کسی نے کھمبہ لگایا ہو کسی نے لائٹ لگائی ہو کسی نے شامیانت لگایا ہو کسی نے جگہ دی ہو کسی نے میدان ساپ کیا ہو کسی نے پہرہ دیا ہو کسی نے کھلایا پھلایا ہو کسی نے بلایا چڑھایا ہو کوئی لے کے آیا ہو کسی نے استقبال کی ہزاروں قسمیں ہیں جو اس محنت کی لائم کی ہوتی ہیں خدا سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو پوری کرا جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی اگر نہ نکلنے ہیں تو خدا کے راستے میں نکلیں اور خدا اور اللہ تعالی ان کا شکر عطا فرمائے اللہ تعالی فرماتا ہے جب کوئی بندہ میرے لئے کوئی کام کرتا ہے تو میں اس کا شکریہ عطا کروں خدا خود شکریہ عطا کرتا ہے میرے بھائیو خدا جس کا شکریہ عطا کرے تم سمجھ لو کہ اس کے شکر پر اللہ کے شکر پر کیا ملے گا اللہ کا شکر یہی ہے کہ اپنی رضا نامہ اپنا راضی نامہ اور اپنا عفو نامہ اپنا معافی نامہ اور اپنا نعمت کا جا اللہ تعالیٰ تھما دیتے ہیں لو جید تمہیں معافی نامہ دیتا ہوں کہ میں نے معاف کر دیا لو میں راضی نامہ دیتا ہوں کہ میں تم سے راضی ہو گیا لو میں میں نعمت خانہ دیتا ہوں کہ میری ساری نعمتیں اب تمہارے لیے تو بھائی میرے دوستو اللہ ان کا شکر ادا کریں گے جو اس کام میں اور اس اجتماع میں تھوڑا سب ہی حصہ لیا ہوگا اللہ ان کا شکر ادا کریں گے اور بھائی ہمارے اجتماع کرانے والے حضرات بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جزا خیر کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جزا خیر دعا دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالی آپ حضرات کو جزا خیر دیں اور آپ حضرات کیا انتہائی آپ کی صحیح کو مشکور فرمائے اللہ تعالی آپ کی صحیح کو بھی انتہا مشکور فرمائے میرے دوستو ایک پانچویں بات عرض کرنا چاہتا ہوں اب وہ پانچویں بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ دین کی محنت کریں گے اس سے طلب پیدا ہوگی اور شوق پیدا ہوگا طلب پیدا ہوگی دین کی اور شوق پیدا ہوگا عمال کا اور جذبہ پیدا ہوگا جانمال کے لگانے کا ایک بات اور کیے کہ جیسے شادی کل سادھی ہوگی ہر ایک تیہ کرنو کہ انشاءاللہ آپ شادی سادھی کریں گے شادی سادھی شادی میں دھوم دھڑکا اور اور کیا کہتے ہیں پھل جڑی پھل جڑی ٹم ٹم کمہ ٹم ٹم یہ نہیں کریں گے بھائی اب یہ سب چیزیں نہیں کریں گے اب تو شادی بالکل سادھی سندگ کے مطابق کریں گے اور کمائی حلال کی کریں گے سود ہوگا چھوڑیں گے رشوت ہوگا چھوڑیں گے رشوت کو چھوڑیں گے سود کو چھوڑیں گے جھوٹ کو چھوڑیں گے غلط بیانی کو چھوڑیں گے کہ دروگوئی کو چھوڑیں گے مال چھپائیں گے نہیں عیب چھپائیں گے نہیں صاحب کہنے گے بھائی ہاں پانچ سال کا مال ہے ہم اس کو کہنے گے بھائی کہ ہم اس کو جھوٹ نہیں بولتے صاحب بتلاتے ہیں کہ ایسا مال ہے بھائی اس مال کو تم لینا چاہو تو جو تو جتنا مال حلال آئے گا اتنی روزی برکت والی آئے گی اور پکڑ اور گرس سے بچائے گا تو اس بات کی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ خرچ کریں گے سنت کے مطابق اور خرچ حاصل اور آمدنی حاصل کریں گے شریعت کے مطابق حلال کے مطابق کمائیں گے اور سنت کے مطابق خرچ کریں اگر مال کے بارے میں اتنا ہم لوگوں نے تیہ کر لیا کمائی ہو جائے ایک مرتبہ سجید اکبر رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت تھے خلافت کا دمانہ ہے آب کا ایک غلام تھے وہ آب کے لیے کھانے پینے کا بندبس کیا کرتے تھے جب وہ کھانا لائے کرتے تھے وہ تحقیق کیا کرتے تھے کہاں سے لائے کیسا کھانا ہے کہاں سے لائے کس طرح لائے اگر حلال طریقہ ہوتا تھا کھا لیتے تھے اگر شک و شبہ ہوتا کہ دھر بھئی میں نہیں کھاؤں گا یہ شک و شبہ کا کھانا ہے یہ صدیق اکبر کا دھائی سال کا دستور رہا جب وہ خلافت کے کام پر آئے اور خود کما نہ سکے تو ان کے غلام ان کا کھانا لائے کرتے تھے کہیں سے ایک مرتب بھوک بڑی تیز لگ رہی تھی غلام صاحب لائے کھانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی تحقیق کرنا بھول گئے بغیر تحقیق کے کھا لیا ابھی ایک ہی لقمہ کھایا تھا کہ غلام کو انتہائی تعجب ہوا کہ آپ روزانہ تحقیق کرتے تھے آج کیوں نہیں تحقیق تھی کہا آپ نے تحقیق نہیں کی میں کہاں سے لائے کہاں صاحب تحقیق میں نے نہیں کی بھوک کی شدت کی وجہ سے بیتابی میں میں نے کھا لیا بولو کہاں سے لائے کہاں میں کفر کے زمانے میں شرک کے زمانے میں جاہلیت کے زمانے میں میں نے کہیں منتر جنتر کیا تھا اور اس منتر جنتر پر کچھ پیسے مقرر ہوئے تھے اس نے پیسے اس دن نہیں دیئے تھے آج دیئے اسی سے لائے آئے اچھا تم نے شرک کا کلمہ پڑھ کر منتر جنتر کیا تھا اور اس پر یہ دام آج ملے تمہیں پرانا دام آج ملا اور اس سے تم یہ لقمہ لایا لقمہ حرام کا لقمہ حرام کا ہائے ایک لقمہ ابو بکر کے پیٹ میں چلا گیا ہائے ابو بکر کے پیٹ میں لقمہ چلا گیا اب جناب لقمہ نکالنا چاہ رہے نکل نہیں رہا کیونکہ ایک تو بھوک کی شدت اور دوسرے میدہ خالی اور لقمہ بھی کوئی سوخات تر لقمہ نہیں تھا مرگی نہیں تھی وہ کوئی تر لقمہ نہیں تھا اب نکالے تو نکل نہیں رہا حلق میں ہاتھ ڈالے تو نکل نہیں رہا اب لوگ آگئے کہ چاہ بات ہے ابو بکر کیا ہو گیا کہا ہے ہاں ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا گیا لوگ نے کہا تو آپ سے غلطی سے گیا پھر دانستہ تو آپ لقمہ نہیں لے گئے پیٹ میں بھول سے ہو گئی نہیں یہ بات اللہ تعالیٰ بھول کو معاف فرما جائے کہا نہیں میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جونسا گوشت انسان کے بدن میں حرام سے بڑھے اور حرام سے بنے اس کے لئے جہنم زیادہ لائق ہے وہ گوشت جہنم میں جلائے جانے کے قابل ہے سب سے زیادہ لائق ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گوشت کا کوئی ایک ریشہ اس لقمے سے بن جائے اور میرا وہ ریشہ جہنم میں جلانے کے قابل ہو جائے اس لئے نکال کے چھوڑوں گا گوشت بننے نہ پاوے خون بننے نہ پاوے بہت پریشان ہوئے تو ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ آپ پانی گرم کرائیے اور اس میں ذرا سا نمک ڈالیے شورہ ڈالیے نمک ڈالیے جب آپ اس کو پیئے گے تو قیع ہو جائے گی جہانچہ پانی ذرا گرم کیا گیا اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غٹ غٹ پیچے چلے گئے یہاں تک جو خوب پیٹ بھر گیا پانی سے تو اب جو قیع ہوئی تو اس میں وہ لقمہ نکل آیا میرے بھائیو حرام مال سے جو بدن کو لگتا ہے اور جو مکان میں آتا ہے اس سے میرے بھائی جہنم کی مسئیبتیں دنیا میں آتی ہیں اور خطرہ یہ ہے کہ جہنم کی حقیقت آخرت میں نہ مل جائے اس لئے میرے دوستو پانچویں بات میں یہ عرض کرنا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم نوں کو حلال کمائی کی توفیق عطا فکتا اور خرچ کے اعتبار سے سنت جو دا سب سے بڑی سنت یہ ہے خرچ کرو کلمے کے پھیلانے پر علم کے پھیلانے پر مدرسوں پر ذکر کے قائم کرنے پر عبادت کے عبادت کے گھروں کے بنانے پر یعنی مسجدوں کے بنانے پر اور وفاع عام پر محتاجوں کی حاجت پوری کرنے پر بیواؤں کو دینے پر بیواؤں غریب لڑکیوں کی شادی کرنے پر اور ننگوں کو کپڑا پہنانے پر بھوکوں کو کھانا کھلانے پر سیلابزدوں کو اور طوفان میں آئے ہوئے لوگوں کو دنیا میں کسی حصے میں آئے ہوں ان کے طوفان کے مسیبت میں ان کو مسیبت سے چھوڑانے پر اور ان کو سیلاب کی مسیبت سے بچانے پر پہلا خرچہ مسلمان کا اسلام کی اشاعت پر اور ہر طرح کے بھوکوں ننگوں کے کھلانے پھلانے اور کپڑا پہنانے پر چاہے وہ بھوکا یہودی ہو چاہے نصرانی ہو چاہے کرسین ہو چاہے ہندو ہو چاہے سکھ ہو چاہے مشرق ہو چاہے ملہد ہو چاہے کمنشت ہو جو بھی ہو بس اخلاق تو ہیں سب کے لیے اخلاق ہے اخلاق سب کے لیے اگر ہماری جان مال کا خرچ اخلاق محمدی پر آ جائے اور وہ سارے کتارہ لگ جائے اپنے مسلمان بھائیوں پر پڑوسیوں پر رشتہ داروں پر اپنے غریبوں پر غریب بھی چاہے کسی قوم کا کسی مذہب کا کسی ملک کا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس خرچ پر بہت کچھ عطا فرمائیں گے اور اگر حلال کمائی کے ساتھ ہے تو سبحان اللہ پھر تو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں کامیابی کامیابی دے گے اس وعاتے میرے دوستو اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرماتا چھتی بات مجھے یارت کرنی ہے کہ اجتماع کے ختم اجتماع سے پہلے تو لوگ محنت خوب کرتے ہیں لیکن جب اجتماع ختم ہو جاتا ہے تو کھائے تھک گئے اب رشت کیا نام رہتے ہیں رشت 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 آرام آرام اب آرام آرام میں تعلیم بھی گئی تحجد بھی گئی پانچوں کی نماز بھی گئی اب گش بھی گیا مہینے کے تین دن بھی گئے بعض دمیں مہینوں رشت کرتے چلے جاتے ہیں مہینوں آرام میرے بھائیو اجتماع کام کو شروع کرنے کے لیے کام کو ختم کرنے کے لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں محنان یسوس رحمت اللہ اجتماع کی تاریخ جانتے ہو اجتماع کی تاریخ وہ ہے کہ ہم سب مل کر کام فلانی تاریخ سے شروع کریں گے اور اس کام سے پہلے جو انتظام کیا وہ کام شروع کرنے جلیو کیا تو آج جو دعا مانگی جائے گی اجتماع کے ختم کی یہ اجتماع اجتماع بداہر شامیانہ ختم ہو رہا ہے شامیانہ یعنی بات سننے کا اور ترغیب و تحریز کے سننے کا وقت تو ختم ہو رہا بداہر لیکن میرے بھائی اب جماعتیں بن بن کر اور اپنے محلوں میں پھیل پھیل کر اور اپنے گھروں میں جا جا کر اب خدا کا کام شروع کرنا ہے کام شروع کرنا ہے اس وقت میں میرے دوستو چھتی بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ ایسا نہ کرنا کہ اجتماع کے ختم ہونے کے بعد بہت سے لوگ اپنے گھروں بھجا کر پیر پھیلا کے سوئیں اور آرام سے رہیں اور کہیں صاحب تین رات ہو گئی جاگتے ہوئے آؤ چوبیس گھنٹے خوب سو نماز مات سب معاف کر رہا ایسا نہ کی بلکہ میرے بھائی اجتماع کو کام کا استطاع ہے کام کا استطاع ہے اختطاع نہیں بلکہ استطاع ہے کام کا شروع یہ کام شروع ہو رہا ہے اب تک تو کام کے شروع کرنے کے لئے انتظامات ہو رہے تھے جماعتیں بنائی جا رہی تھی ابھی نام لکھے جا رہے تھے ابھی نام ہی تو لکھتا ابھی جمعات ہی تو بنی ابھی بات ہی تو سنائی لیکن بات سنانے کے بعد اول کا نمبر اب آ رہا اور جماعت میں نکلنے کا نمبر اب آ رہا اور کام کرنے کا نمبر اب آ رہا تو شروع ہو رہا ہے کہ ختم ہو رہا ہے اس واقعی میرے بھائی یہ عامال اب شروع ہو رہے ہیں ختم نہیں ہو رہے ہیں ان کو صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش جتنی کی جائے گی اور جن لوگوں نے انتظامات کیے ہیں خدا ان کو جزائے خیر عطا فرمائے وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ بھائی اس محلے میں اس یونٹ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر و برکت عطا فرمائی بڑی خیر و برکت عطا فرمائی بھائی اب جلسہ پھر کرائیں گے اور جلسہ جب کبھی پھر ہوگا تو پھر اب چہل پہل ہوگی اب پھر ہم کام کریں گے خدا کا اب چلو پڑھ کے سو آرام کرو ایسا نہیں بھائی بلکہ اس اجتماع کو اپنے کام کے شروع کرنے کا وقت سمجھو یہ تاریل سی کام کی استطاقی کام کی شروع کرنے کے اب کام کا وقت آیا اب بات سنیلی اب پھیلو اب گھر گھر جاؤ اور اب جماعتوں میں نکلو اور اب گھروں میں جا کر نمازیں زندہ کرو پوچھو اپنی بھلی سے نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پوچھو اپنی اولاد سے نماز پڑھتی ہے کہ نہیں گھروں میں تمہارے تعلیم ہوتی ہے کہ نہیں اب گھر گھر تعلیم شروع کراؤ گھر گھر تعلیم اس میں اسی میں آرام بھی کر لینا اسی میں رشک بھی کر لینا رشک کرنے کو منع نہیں کر رہا ہے آرام کرنے کو منع نہیں کر رہا آرام ضرور کریں لوگی یہ دیکھ کر کہ گھر میں تعلیم شروع ہو گئی کی نہیں نمازے گھر میں ہو رہی ہے کی نہیں محلے میں کوئی بلدمادی تو نہیں اگر کام شروع کر دوگے تو انشاءاللہ کیونکہ یہ دنیا کام کا وقت ہے یہ دنیا کس کا وقت ہے ہمارے مولی عمر پوری کہا کرتے ہیں کام کا وقت ہے دنیا اور سونے کا وقت ہے قبر سونے کا وقت ہے سونے کا وقت ہے قبر اکھانے کا وقت ہے محشر ناشتے کا وقت ہے محشر اور شربت کا وقت ہے توسر اور ابتدائی سوائے کا وقت ہے عرش اور اصلی کھانے کا وقت ہے جنگ ہونا کھانا پینا سونے رشت لے بھئی کتنا بڑا رشت ایک لاکھ برس ایک کروڑ برس کتنا بھوئے کا خوب کھا جتنی چاہے مرگی توڑ جتنی چاہے مرگی توڑ اور جتنا چاہے چھڑیے کا گھوڑ کھا جتنا چاہے اس وَلَّحْمِ تَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَلَّحْمِ تَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَلَحْمِ تَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ جتنا چاہے کھوڑ کھانے کا زمانہ آگے آرہا ہے کام نہیں ہوگا کھانا پھوڑا کام کا وقت یہ دور بھی آئے لیکن اگر کام توڑی ضرور جنگے تو دماغ آؤ پھو جائے گو اور انسان پاگل ہو جائے گو اس لیے درہ دشت آرام کی ضدورت ہے تو آرام بقدر ضدورت کر کے پھر میرے بھائی اللہ کے کام میں لگنا ہے اگر ایسا کرو گے تو خدا ذاتِ عالی سے امید رہے کہ خدا اس استعمال کو مبارک و قبول فرما کر اس استعمال سے دنیا میں ہواے چلی ایمان کی اور ہیدار کے دروازے کھلیں گے تمام قوموں میں تمام ملکوں میں تمام سیدھو موسیقا موسیقا